غریبوں کا چولا ٹھنڈا سیاست کا بازار گرم ہو گیا عظرم بروز اتوار اتوار سے اولد بازار لگایا جاتا ہے جس میں بہت سے میند کش اور ضرور مند افراد آتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے تھے ٹھیلے اور پتھارے دار چنے فروش گھڑ فروش لنڈے بازار کے گرم کپڑے بیٹنے والے اور بے شمار ضروریات زندگی اشیاء خرد و نوش اس میں اکثر غریب اور معذور افراد بھی دیاری لگاتے تھے اور ایک ہفتے کا راشد ایک دن میں لے جاتے تھے غریبوں کے لیے ایک مسیح کا کام اتوار سے اولد بازار عظرم کر رہا تھا مگر چند سیاسی لوگوں نے اپنی سیاست کو چمگانے کے لیے غریبوں کے کاروبار کو بھی اپنے آرہاتوں میں لیا اس حوالے سے ہم نے بات کی جہاں پر لوگوں کا ایک عجوم اکٹھا تھا جس پر پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا اور لوگوں کو منتشر کیا ان اس کو کہنا تھا کہ انتظامیہ کے حکم پر آج ہم لوگوں کو اتوار سے اولد بازار نہیں لگانے دیں گے انہوں نے مزید کہاں کے اچار سال سے میں ان لوگوں کے لیے جو سپورٹ کمپلیکس بنا تھا اس کے مدے مقابل میں نے ان غریب لوگوں کے لیے جگہ اتوار سے اولد بازار کی دس پر سے میں نے دی ہوئی تھی جس کے میرے پار ڈاکومنٹ موجود ہے ڈی سی سے لے کر پٹواری تاک میں نے تصدیق کی ہوئی ہے اب کوئی شیاسی لوگوں نے بیچ میں آ کر آپ اس سیارے پر چمکانے کے لیے انہوں نے مجھے دعوت بھی دیئے بازار تب لگنے دے گے کہ ہمارے ساتھ دعا خیر کرو میں آپ کو ثبوت دوں گا جن لوگوں نے مجھے دعا خیر کی دعوت دیئے انشاءاللہ میں ڈی سی صاحب کے ساتھ اپنے کل پیش ہو جاؤں گا اور اس غریب عمام کا میں مقدمہ لے کر جاؤں گا اور انشاءاللہ مجھے آئی کورٹ تک بھی جانا پڑا تو میں انہوں نے مجھے کہا کہ کنونشن چارے چمک کراؤں تو میں نے وہ بھی دو درخواہ سے ڈی سی صاحب سے لے کر آیا ہوں کل انہوں نے وہ بھی ریجیٹ کر دیا کہتے ہیں کہ یہ کرے گا تو ڈی سی صاحب کرے گا اگر ڈی سی صاحب کر سکتا ہے تو پھر ان لوگوں کو غریب لوگوں کو کیوں یہاں سے بگاہ رہے ہیں آپ لوگ مجھے آپ بتائیں میں پوچھتا ہوں ایسی صاحب اور سردار افتاب صاحب سے ان غریب لوگوں کو جگہ نہیں دے سکتے ہو تو ان غریب لوگوں کے موہ سے نوالہ نہ چھینے میں ان غریب لوگوں کے لیے جہاں تک مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا لیکن میں مخالفل پارٹی کے ساتھ ہر گھر کوئی خیر نہیں کروں گا یہ میرا وقت ہے کہ میں مخالفین کے سامنے اتنا سر چکا ہوں گا گاٹا تو کٹا سکتا ہوں لیکن سر نہیں چکا سکتا ہوں غریب عوام کی عوام میں انشاءاللہ آئی کور تک لے کے جاؤں گا اور ان کو رسگار مہیا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ غریب عوام کی آواز ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی فارجوک میں جا رہے ہیں تجاج کر رہے ہیں لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ پرانمہ نے تجاج کر رہے ہیں اور اپنے آگ کے لیے مانگیں ان لوگوں سے کہ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ ان کے اتوار بزار میں نے دیا ہوئی یا کوئی منڈی مویشہ تو نہیں لگا رہے ہیں جس کے اوپر یہ بات بات کرتے ہیں تو مڈی مویشہ مڈی مویشہ یہ غریب لوگ ہیں چھولے ریری گوڑ والے ہیں لنڈا بزار والے ہیں ان لوگوں سے پوچھ لو کہ یہ آلو کیا کرنے آتے ہیں کوئی جانور بیچنے آتے ہیں یا کوئی گوڑ کریری میں بیچتے آتے ہیں اپنا چھولے گوڑ گورمنٹ میں مجھے مایوس کیا ہوا ہے آج دن تک میں چار دن سے چار سال سے لڑ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے میں انشاءاللہ ایک ایک ڈاکومنٹ کال میں عدالت میں بھی پیش کروں گا اور ڈی سی صاحب کے سامنے بھی پیش کروں گا اور بلدیا کو بڑے اچھے طریق سے سے معلوم ہے کہ میں کیا کیا چیزیں اٹھائیس طریق کو ایک درخواست لے گیا آئے ہیں اور ڈی سی صاحب اٹھاک سے میں آپ کو دکھاتا ہوں سبر کرو میرے جیئر میں پڑھی ہوئے میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں یہ پکڑیں پڑی یہ اٹھائیس طریق کے درخواست ہے جو میں نے ان لوگوں کا مقدمہ دیسٹا کی عدالت میں لے گیا اور اس کے بعد یہ دو طریق کے ایک دوسری درخواست ہے جو میں دیسٹا سے مار کر آگے لے آؤں اور کال انہوں نے ایک ہی بات کہہ دی ہے پائی کمرشل ایریا نہیں ہے اگر کمرشل ایریا نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو بغاری کیلئے کیوں وہ آ جاتے ہو ان کو اگر جگہ نہیں دے سکتے تو ان کے موں سے نوالا بھی مچ میری آپ سے اپیلے آلہ حقام سے اپیلے وزیراعظم عمران خان سے اپیلے کہ ان لوگوں کے ساتھ دیں غریب لوگوں کے آواز بنیں یہ ایک سو چھپیس گاؤں کی آواز میں انشاءاللہ میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جن سیاسی رہا انہوں نے ان غریب لوگوں کے آنکے میں آواز اٹھائیے ان لوگوں کو بدعائیں دیتا ہوں جن انہوں نے ان کے موں سے نوالا چھننے کے باتیں کر رہے ہیں یہ سیاست آپ نے نہ چمکائیں ان غریب لوگوں کو رزگار دمائیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا ساتھ دے اور میں بھی انشاءاللہ ان کے لئے جہاں در جانا پڑے جاؤں گا انجھوں نے یہ مزووری ہے انہوں نے یہ گھروں نے کی گھر ہے ہی ہی لمباہ آنے کے ساتھ پانچین ہزار سودہ پکانے ہیں تے اے جی مڑ کے چلے بین ہیں تاہی جی بیکنو آج بھی پہ حایت ہوئا اینا تاکہ بند کرو اسے آئی بند کرو بند کرو ڈنے مارنان پولیس آئی بھئی سودہانزرہ ہو در لگانے سر میں میری اوپر نہیں لگانے اس پر ایسر منڈ یہ سر جی ہم آتے چاول بناتے اس طرح بند دیکھ پڑے ہیں ہم بھی غریب لوگ ہیں ست ہزار خرچ ہوئے ہیں ہم سوابی سے آئے ہیں کس لیے آئے مزدوری واسطے آئے ہیں تو دوے کو یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ غریب لوگ ہیں تو یہ اچھا نہیں کر رہے مطلب وہ حکومت سے کیا توقعات ہیں حکومت سے یہ توقعات ہے کہ یہ ہمارا حال غریب لوگوں کا کہ ہمیں اپنا مزدوری تو کرن دے ہونا خود بولو نہیں دینے ہوتا ہے خود نہیں دینے ہوتا ہے مزدور افراد کے ٹھیلوں کو ٹھڑے مار کر پھینک دیا گیا مزدور افراد نے خوب احتجاز کیا اور کہا کہ ڈکڈا کے نہ ہوں لگا ویکن یہ حال ہے کس نے کیا ہے پولیس نے انہوں نے ڈکڈا کے آگا چیل ریڈی سے اٹھانے ہیں انہوں نے با حجود دینا ہی کام کی تا کیوں کی تا لیجے بھی لگائیں نہیں لیجے بھی سارا سالوے کو انہوں نے انتظار نہیں کر رہے دیا انہوں نے مزدور آدمی ہے اے مزدور آدمی ہے یہ بھی لگا تھا یہ سال جلتا ہے اے کچالو لانے ہاں چیل ریڈی لانے ہاں اے نینجے چلی کاٹ لے